جی تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے مباین پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کا آغاز ہونے والا ہے اور اس آغاز میں پاکستان گروکٹ ٹیمز کی پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں پلینگ الیون کونسی بنے گی جو مضبوط پلینگ الیون ہے جو ورلڈ کپ میں بھی ہمیں کھیلتی ہوئی دکھائی دی جاتی ہے آج اس پر بات کرتے ہوں اور آپ کو مکمل پلینگ الیون کے بارے میں بتائیں گے کون کون سا کھلاری پلینگ الیون کا حصہ ہوں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن نظرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جن دوستوں نے فیس بک کو فالو نہیں کیا وہ فیس بک پور بھی فالو کر لیجئے اگر ہم پہلے پاکستان کرکٹ ٹیمز کے پہلے میچ کی طرف بڑے تو پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مبائن اٹھارہ مارچ یعنی اسی دے مہینے اٹھارہ تاریخ کو شروع ہوگا اور اس میچ میں اگر پاکستان کرکٹ ٹیمز کی پلینگ الیون پر بات کر تو پلینگ الیون کچھ یوں بنے گی اوپننگ کریں گے جیسے کہ پی آسل میں زبدس قسم کی اوپننگ کرتے رہے ہیں سائم عیوب اور بابر آزم دونوں پاکستان کرکٹ ٹیمز کی اوپننگ کریں گے بابر آزم کپتان ہوں گے جبکہ نمبر تین پر ہمیں محمد رزوان کیلتے ہوئے نکھائی دی جائیں گے جو پی آسل میں اچھے ٹیچ میں تو نظر آئے لیکن وہ رفتار سے رنز نہیں کر پائے امید کی جارے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف وہ اچھی پرفارمیسز کا مظاہرہ کریں گے جبکہ نمبر چار پر پی آسل کے بہترین پرفارمر عثمان خان کیلتے ہوئے دکھائی دے جائیں گے نمبر پانچ پر اتخار احمد ہوں گے اور نمبر چھے پر بگ مین بگ شو آزم خان ہوں گے نمبر سات پر ہمارے پاس عماد وسیم ہوں گے نمبر آٹھ پر آمیر جمال کھیلیں گے اگر فاسٹ بولر آر اونر کی ضرورت ہوئی تو آمیر جمال کھیلیں گے اگر فاسٹ بولر نہیں سپن بولر آر اونر کی ضرورت ہوئی تو وہاں پر شدہ پکان کھیلیں گے اس کے ساتھ نمبر نو پر شاہین آفریدی نمبر دس پر نسیم شاہ اور نمبر گیارہ پر محمد آمر پاکستان کرکٹ ٹیم کی پلئنگ الیون کا حصہ ہوگا جو ایک مضبوط اور بہترین پلئنگ الیون ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی ردو بدل ہونی چاہیے کون سی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے محمد رزوان عثمان خان افتخار احمد آزم علی عماد وسیم آمید جمال یہاں شہداب خان ہوں گے اس کے ساتھ شاہین آفریدی رسیم شاہ اور محمد آمر پاکستان کرکٹ ٹیم کی پہلے میچ کی پلئنگ الیون کا حصہ ہوں گے اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کا ایزار کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں اور اپنی بہترین پلئنگ الیون بھی کمنٹ بوکس میں انونس کر سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ